پیارے دوستو ساتھ ہوں آج ہم اللہ کے ایک ایسے ولی کے آستانی کے آپ کو زیارت کرانے والے ہیں ایک ایسا پریوں کا قوت دکھانے والے ہیں جہاں پر جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کوئے کے پانی سے اس کوئے سے پانی نکال کر کے نہ آتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو اولاد ہو جاتی ہے ہم بات کرنے والے ہیں بدائیوں شریف میں حضرت چھوٹے سرکار رحمت اللہ تعالی کے درگاہ پر بنے ہوئے اس پریوں کے کوئے کے بارے میں یہاں پر لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہاں پر نہ آتے ہیں تو ان کو اولاد ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل سیارت کرانے والے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اکرام جیسا کی اس وقت ہم آپ کو بتا دے کہ ہم بدائی شریف کی چھوٹی چھوٹے سرکار پر حاضری کے لیے آئے ہیں تو ہمارے جو قادم صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک ایسا کوئہ موجود ہے یہاں پر جس میں کی جو خواتین حضرات ہیں جن کے اولاد تھے کیونکہ کافی عرصے سے پہشان ہیں یا یوں کہا جائے کہ کافی جگہ علاج بغیرہ کرا لیا اور اس کے بعد بھی اللہ تعالی نے ان لوگوں کو اولاد نہیں اتا کی لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ لوگ یہاں پر درگہ شریف چھوٹے سرکار پر آتے ہیں اور یہاں اگر کہ اس کوئے کے پانی سے اگر نہایا جائے اور اس کو پلایا جائے تو یہ قیناً صاحب اولاد ہوں تو میں خادم صاحب سے معلوم کرنا چاہوں گا اور وہ اس کے بارے میں مجھے ذرا تھوڑا تفصیل سے بتا دیں تفصیل سے یہ ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں جب اکبر باستہ جو ہے اچھا کسی نے ان کو بتایا کہ آپ بتا ہی نہیں چلے جائے اچھا اکبر بادشاہ کے اولاد نہیں تھی جو دا کے تو وہ آئیں یہاں پر اور آنکہ یہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ تمام کچھ عورتیں نہا رہی ہیں یہاں تو آگے پر تھی گئیں وہ عورتیں 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 کچھ غائب ہوئیں کمہ میں کچھ چلے نہیں جب سے یہ پھریوں کا کمہ مشہد ہوئی اچھا یعنی کچھ عورتیں یہاں پر نہا رہی تھی اور جب دیکھا گیا کہ یہاں پر اس کوئے سے پانی نکال کر کے کچھ عورتیں نہا رہی ہیں تو ایسے میں کچھ عورتیں غائب بھی ہوتی ہوں تو اس سے یہ معلوم بڑا ہے کہ یہ پریوں کا کمہ کیا ہے اچھا پریوں کے کمہ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے یہاں پریوں کے نام سے جانتے ہیں اور جب سے پھر آج تک یہاں یہ فائد جاری ہے کہ یہاں جو بھی عورتیں جت سے اولاد نہیں ہوتی ہیں یہاں ہو کے غائع ہو جاتی ہے ہاں ہاں بہت ساری بات ہے تو وہ یہاں اس پر نہاتی ہیں اور ان کے اولاد ہوتی ہیں یعنی کہ کسی بھی طرح کی اولاد نہیں ہوتی یا بہت سارے یہ ایک اولاد ہوتی ہیں انتقال کر جاتی ہیں تو اگر وہ لوگ سچے دل سے یہاں پر آتے ہیں اور اس کے پانی سے نہایا جائے اور اچھا اچھا غسل خانہ بھی ہے یہاں پر دیکھیں کہ غسل خانہ بھی ہے یہاں سے آپ پانی بھر کے وہاں پر نہایا جا سکتا ہے اچھا اس کا کوئی یہ ہے کہ کتنے دن نہایا جاتا ہے ہاں بہت سارے لوگ یہاں رہ کے نہا لیتے ہیں جو نہیں رہ پاتے ہیں تو ان کو پانی دے دیتے ہیں گھر پر آتل میں یعنی کہ جو لوگ قریب کے ہیں یہاں پر آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو وہ یہاں چھے بود نہا سکتے ہیں لیکن جو لوگ دور کے ہیں تو بہت سارے لوگ یہاں پر رک جاتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اولاد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی لوگ اولاد کے لیے جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں ہاں لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اور ہاں ایک بات اگر کسی کو پانی چھائی ہے کیونکہ کافی گہرہی ہے اس کی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ خادم صاحب سے ان سے گانٹیک کیجئے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کس طرح سے یہاں سے پانی نکالا جاتا ہے اچھا ایک شخص یہاں پر موجود رہتے ہیں جن خواتی نظرات کو پانی کے ضرورت ہے وہ خادم صاحب سے ملاقات کریں یہاں بھی رہتے ہیں اور درگہ شرک پر بھی خادم صاحب بیٹھتے ہیں تو وہاں جا کر کہ آپ ملاقات کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو پانی ضرور مل جائے گا یعنی بے شمار برکت حاصل ہوتی ہے یہاں پر آنے کے بعد بظاہر سی بات ہے کہ جیسے دور سے آئے ہیں تو گھر بھی لے جائے سکتے ہیں دور سے آئے ہیں تو گھر بھی لے جائے سکتے ہیں اور کچھ پینے کے لیے بھی دیا جاتا ہے تو آپ لوگ ایک مرتبہ اللہ کے ولی کے آستانے پر ضرور آئیے یا پھر آپ لوگ کا حق 25 ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جس سے کہ لوگوں کی یہ تمام ہی طرح کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں کہتے ہیں نا اللہ کے ولی کی شان ہی نرالی ہوتی ہے ہم جو کچھ بھی چاہتے ہیں سچے دل سے یقیناً وہ ہمیں سب کچھ اللہ کے ولی کے آستانے پر مل جاتا ہے تب ہی تو اس پر یہ کہ کوئے پر تمام ہی لوگ آتے ہیں اور جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی یقیناً ان لوگوں کو اولاد ہو جاتی ہے تو ایک مرتبہ آپ بھی بدائیوں شریف چھوٹے سرکار ضرور آئیے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کا بھی بگڑا ہوا کام ضرور ضرور بن جائے گا آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے نہ جانے آپ کے شیئر کرنے سے کس شخص کی جائز تمنہ قبول ہو جائے